بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم افتار کے حوالے سے بہت ہی مزہدار مٹھی دیش بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہماری افتار کو بہت ہی مزہدار کر دے گی تو بہت ہی زبردست قسم کا مٹھا بننے جا رہا ہے فرس ٹیپ میں میں نے یہ ایک لیٹر دودھ لیا ہے دودھ میں ہم نے تین ٹیبل سپون جو ہیں کون فلور ڈالیں گے تین ٹیبل سپون کون فلور ڈال دیا تین ٹیبل سپون جو ہیں وہ میں نے میدہ لیا ہے یہ میدہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ہاف کپ چینی ہے ہم نے چینی لینی ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دے گے ابھی ہم نے اس کو فلیم پر نہیں رکھنا ہے اس کو تینوں چیزوں کو اس میں دودھ میں اچھی طرح مکس کریں یہ اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں یہ سارا یہ میدہ اور کون فلور جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے یہ مکس ہو جائے فلیم میں نے اون کر دیا ہے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ گھاڑا ہو جائے اس کو بلکل ہم نے گھاڑا کرنا ہے 3-4 منٹ لگیں گے اس کو اب ہم گھاڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا گھاڑا ہونے لگیا یہ ہمارا بھی کسٹڑ جو ہے یہ ہمارا تیار ہے جو یہ دیکھیں یہ گھاڑا ہونے لگ گیا اب ہم یہاں میں میں فلیم بن کر دوں گی اور اس کو ڈش میں ڈال دیں گے یہ فلیم میں نے بن کر دیا ہے اور یہ اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے تاکہ اس کے بھاپ اس کے نکل دیں شیشے کی یہ میں نے بہول لے لیا ہے اس میں میں اس کو ڈال دوں گی اور اس کو پھر اب ہم تھوڑی دے روم ٹیپریچر پہ رکھیں گے اور پھر اس کو فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کرنے گے نیکسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے 1.5 لٹر اورنج جوز نکالا ہے اور 2 ٹیبر سپون چینی ہے اور 4 ٹیبر سپون کون فلور ہے ایک بہول لے لاتے ہیں بہول میں ہم نے جوز ڈال لیں یہ آپ نے اس کو چھان لینے چینی شامل کر دیں گے اور 4 ٹیبر سپون کون فلور نکالا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے ابھی ہم نے اس کو بھی فلیم پر نہیں رکھا اس کو پہلے جوز کے اندر یہ چیزیں مکس کر کے اس کو بھم نے لو فلیم پر اس کو بھی ہم نے پکانا ہے اور یہ فلیم میں نے آن کر دیا ہے اس کے اندر ہم اپنا یہ اورنج والا مکسٹر ڈال دیں گے گاڑا ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور جتنا ہم نے دودھ کا اپنا ٹیکسچر رکھا تھا اس سے اس کو تھوڑا سا مزید گاڑا رکھیں گے ہم یہ کے اندر ڈالن جنسی تو ہم نے اپنا ٹیکس اس بجائے حیرت کریں گے ملچ کریں گے یہ بھ viم ٹھڑا دalta اور چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا گاڑا ہو گیا ہے اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے سلے میں نے بند کر دیا ہے یہ ہمارا مکسر تھنڈا ہو رہا ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم نے اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر شامل کر دیں گے اورنج کلر کا تاکہ اس کا کلر اور بھی خوبصورت بن جائے گا اس کو مکس کر دیتے ہیں اچھی طرح اس کو میں نے فریج میں رکھر اس کو تھنڈا کر لیا تھا چمچ کے ساتھ ہم نے اس کو اس کے اوپر جو ہے اس طرح اس کو ہم نے پھیلانے ہے ایک دم سارا نہیں ڈالنا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اس کو اب ہم تین چار گھنٹوں کے لیے اس کو فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ پورا چل ہو جائے اور یہ فرم بھی ہو جائے گی پھر اپنی جگہ پر یہ سٹیبل ہو جائے گی اس کو نکالنے میں سانی ہوگی یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے تک میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا تو یہ بہت زبردست قسم کی چل ہے اور بہت ہی یمی لگ رہی ہے اس کو تھوڑا سا ہم ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں چونکہ یہ فوڈ ڈیزرٹ ہے تو اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا فوڈ کے ساتھ ہی ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں یہ اورنج بھی درمیان میں اس کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ بہت ہی یمی سا لکس کا آئے کریم کے ساتھ ڈیکوریٹ کر لیں ڈیش کو تھوڑا سا سجا لیں تو دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور کھانے والوں کا بھی دل بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور شیئر کریں اور لائک کریں اور پلیز کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے تو چلیں پیر انشاءاللہ ملیں گے کسی اچھی اچھی رمضان ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ